اسلام علیکم دوستو ہکی اگلی اپیسوٹ کے پروگرم میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ ہیا باہر لانچ میں بیٹھی ہوتی ہے اور جاور اس کو کھڑکی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران جعفر کی پہلی بیوی آ جاتی ہے اور ہیا کو باتیں سنانا شروع کر دیتی ہے اس کو تو خود انسیکیورٹی ہو رہی ہے کہ ہیا کہیں اس کی جگہ نہ لے لے اور جاور اس کے اپنے دل میں جگہ نہ دے دیں وہ کہتی ہے کہ تم یہاں پہ صرف پر صرف ایک خون باہر کے بدلے میں آئی گئی عورت ہو اور تمہارے پہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہی تمہاری اپنی وجہ سے ہو رہا ہے جبکہ ہیا کہتی ہے میرے پہ جتنا ظلم ہو رہا ہے میں اپنے شوہر کی وجہ سے سہری ہی ہوں اور میرے شوہر نے میرے لیے یہ سزا منتخب کی ہے یہ سب کچھ جعفر سن رہا ہوتا ہے اور اس کو خیال آتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے شاید غلط ہو رہا ہے جس پہ جعفر کی پہلی بیوی کہتی ہے کہ میں اس کو بد سے بدترین حلقے میں رکھتی ہوں لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ جعفر کے دل میں جگہ بنا لے ہو اور یہ خود کو تو جعفر کی بیوی سمجھنا شروع ہو گئی ہے ایدھر جعفر ماں جی سے کہتا ہے کہ مجھے ان سب چیزوں سے دور رکھیں اور میں کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں مجھے سکون چاہیے جناب اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بہت تکلیف میں زنگی گزاری ہی ہے وہ سب کچھ اس نے اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر میں برداشت نہیں کیا جو جعفر الہی کے نکاح میں آنے کے طور آنے کے بعد اس کو برداشت کرنا پڑا ہے جبکہ اس کا کوئی گناہ نہیں جعفر کی بہن بتاتی ہے کہ حیاء نے اس کا قتل نہیں کیا شہیر کا قتل حیاء نہیں کیا بلکہ اس کا قاتل کوئی اور ہے جبکہ امہ جی کہتی ہے میں اپنے شہیر کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کروں گی چاہے جو مرضی ہو جائے جعناب جعفر کی پہلی بیوی تو بتانی کون کون سے بدلے لینے پہ تیار ہو گئی ہے ماں جی حیاء کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں جعفر الہی نے مجھ سے زور زبردستی سے نکاح تو کر لیا ہے جس کی وجہ سے میں یہاں آئی ہوں اور ہر ظلم پر داشت کر رہی ہوں لیکن اب وہ اپنی صرف اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں یہ سننا ہوتا ہے کہ جعفر الہی کی پہلی بیوی تو اور اسے میں آ جاتی ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ جعفر الہی کی پہلی بیوی اور زیادہ سے زیادہ حیاء پر ظلم کرے گی اور اس کو اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی